دو سکورنگ میچ گدافی سٹیڈیم لاہور کی وکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹسمنوں کی جنت ہے جو پچھلا میچ کوئٹا گلیڈیٹرز جیتی لاہور کلندس کے خلاف کافی اچھی بیٹنگ گی 180 آرڈ رنز سکور ہوئے آج کے میچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بہت سارا مسالہ ہے اور بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو عبرار کی تعریف کرنی پڑے گی ایک آدھ اس نے پیچھے ہو گئی بال کیونکہ آپ کو پتا ہے تھوڑا گرپ کرنا مشکل ہوتا ہے جب خاص طور سیم تھوڑے ہٹ لگنے کے بعد اندر ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو وسیم جونئر نے آخر میں ہٹ مار دی اگر یہ میچ ہار جاتے تو اس کی خیر نہیں کی شین موٹسن نے اس کو چھونڈا نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ کیسے چھکا مار کرنی وہ چیز کی تھی پہلی بات دوسری بات یہ سر کہ آج پھر یہ اور کم میں آؤٹ کر دیتے اگر سلمان کا کینچ ڈروپ نہیں ہوتا محمد آمیر سے ڈروپ ہوا جی تو کینچ مستقل ڈروپ ہو رہے ہیں دونوں ٹیموں سے جو ٹیم میچ کھلی ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں سے ایک ایک کینچ تو نورمل سی بات ہو گئی ہے اٹھارہ کینچ ڈروپ ہو چکے ہیں جی اوورال 18 ہو گئے ہیں اور کروشل وکٹ کا گری جا اور وہ اچھا اب محضی کی بات یہ ہے اگر بھائی جس کا گیر رہا وہ رن بھی کر رہا ہے کہ آؤٹ ہو گیا فورا نہیں 10-15 رن کے اندر وہ 50-50-50-30-40 کر جاتا ہے تو یہ چیز سوچنا پڑے گی ہر ٹیم کو کنڈیر آپ کی کیا رہا ہے جس طرح سے ایک خورم کہہ رہے ہیں ایک تو لوہ سکورنگ میچ تھا اور وسیم کی جنگیر کی بات کر رہے ہیں ان کو آل ڈاؤنڈر لوگ کہتے ہیں آپ آل ڈاؤنڈر ان کو سمجھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ہم جو کیچیز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لوکل پلیئر کیچیز چھوڑ رہے ہیں آور سیز پلیئر اتنے کیچیز نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کیا ٹیکنک کا فرق ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں مجھے کلیر ایک چیز نظر آتی ہے اگر ہم پاکستان ٹیم کی ہم سلپ کی کیچیز کی بھی دیکھیں نا مجھے ایسا لگتا ہے ہم اپنی پوری باڈی موف کرتے ہیں ہم صرف ہاتھ نہیں لے کے جاتے ہیں ہم بال کے اوپر جا رہے ہیں بال کو اپنے پاس نہیں آنے جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے نہیں بتاتے سب ایسا نہیں ہے سب بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے ہم ٹینچن لے لیتے گیند اوپر جا رہی پتہ نہیں پکڑی جائے گی پکڑی نہیں جائے گی وہ وجہ ہوتی ہے دوسری پر آپ نے وسیم جونئر کی بات کی ہے مجھے تو کبھی بھی نہ کبھی فائم اشرف سمجھ آیا آزا لاؤنڈر نہ کبھی وسیم جونئر کبھی سمجھ آیا مجھے نہیں سمجھ آئے اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے چل کے میں یہ بھی بولوں گا کہ آمیر جمال بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا دیکھیں ایسے اور لاؤنڈر ہوتے ہیں آپ کو موقع ملا ہے آپ لے کے چلو نا آپ کس نے بولا ہے بالٹو بالٹو بالرن چھے سنگل اور دوسرے اند پر رائیلی روسو موجود ہے مجھے کی بات ہے پھر اگر آپ کو بالٹو بال چاہیے ہیں یہ تو شکر کریں آمیر کو کھیلنا آتا ہے جس کی ویسے اس نے دو چوکے لگا دی ہے اور نہ فس سکتے مطلب آپ کو دومیسٹک لیول میں دیکھا ہمارے کچھ کرکٹرز نے انہوں نے آپ کو ہیرو بنا دیا کہ جی یہ تو پاکستان کرکٹ کا بڑا زبردست کا آل لاؤنڈر بنتا جا رہا ہے لیکن بیٹنگ میں کچھ نہیں بولنگ میں بھی آپ کبھی کبار بہت زیادہ مار کھاتے رسپونسبلیٹی لینی پڑے گی بھائی آل لاؤنڈر بتانا پڑے جس طرح سے تنویز نے کہا ہے تو فیلنگ کا مسئلہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہائی پیکٹیس کے پیکٹیس بہت کم کی بھی اور یہ سچ ہے انڈر لائٹس مشکل ہوتا ہے ویسی مشکل ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ائر میں جاتا ہے وہ تھوڑا آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسے زیادہ ائر میں گھوم رہا ہے یہ نیچرل سی بات ہوتی ہم بھی کرتے ہیں یہ جب آپ ایک تو آپ کو نورمل فیلنگ پریکٹیس کے لئے لائٹ والا گراؤنڈ کئی ملتا ہی وہ کراچی ہو لاہور کئی بھی ہو اس طرح کے میچیز ہوتے ہیں تو پرپریشن کے لئے آپ کو ایک دو سیشن مل جاتے ہیں پریکٹیس کی کمی لگ رہی ہے ہائی کینچس کی مجھے لگ رہا ہے لوکل لڑکا اور بلکل صحیح پوائنٹ ریس کیا کہ جو فورنرز کرکٹیر ہیں وہ سارے کلین کینچ کر رہے ہیں آپ نے ریزا ہنری کا بھی دیکھا ہوں کہ بانڈری میں ایک مشکل کیچ پکڑا اس نے پچھلے میچ میں آج بھی روئی کا دیکھنا ہے روئی کی اوورال فیلڈنگ دیکھنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی فورنرز پلیئرز آئے ہیں مگر پاکستانک پلیئرز جو ڈیپ پہ ہیں اسپیشلی فاس بولور جو نہیں ہیں فاس بولور پھر بہتر کر رہے ہیں مگر جو بیٹسمن گئے ہیں بانڈری پہ ان سب سے ایک ایک دو کیچ پڑا ہے خوشیل سے دیکھ لیں وہ ڈیپ گئے ہیں ان سے دو سے تین کینگ گئے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے ہائی کیچنگ کم کی ہوئی ہے اس میں ایک اور ریزن بھی ہے ہم ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اس طریقے سے کپ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اسٹریلین ادھر بناتے ہیں انگلینڈ ہوگے وہ یوں بناتے ہیں اچھا یوں جب آپ کپ بناتے ہیں آپ کو تو اس سے آپ کا چیس بھی آپ کے نیچے آجاتا ہے وہ بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیلنس اتنا اچھا نہیں ہوتا اس میں آپ کو پورا فوکس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر گیند ادھر ادھر ہوا تو آپ کا بال گر جائے گا فنگرز پہ لگ جائے گا اس میں نہیں لگتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسٹریلینز نیو زیلنڈرز انگلینڈ والے وہ اسی طرح ہی کیچ لیتے ہیں اچھا تھوڑی بات کرتے ہیں شاداب خان کی پچھلے جو میچ جیتی تھی اس میں ون ڈاؤن پر آئے گزشتہ میچ میں ساتھے نمبر پر آئے آج چوتھے نمبر پر آئے کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹنگ آٹر ان کا سیٹل نہیں ہو رہا کیا اسلام آباد یونائٹیٹ کا اتنی بڑی ٹیم ہے دیکھیں سر ایک میچ وہ بڑوں نے ہمیں سکھایا ہم نے بھی دیکھایا پوری دنیا کو پتا ہے ایک فارم سے ایک میچ سے فارم آتی ہے اور ایک ہی میچ اس سے فارم آفیشل لیاتی ہے تو شاداب کا اتنا اچھا سٹارٹ ہوا تھا پی ایس ایل میں سیکنڈ میچ میں انہوں نے خود چینج کیا اور وہ آج ٹوٹل سٹرگل کرتے ہوئے لگ رہے تھے وہ اپنے اوپر خود پریشر ڈیولپ کر لیا دنیا کے جتنے بھی اس ٹورنمنٹ کو جو دیکھ رہے ہیں بڑے نام کرکٹرز ایکسپرٹ سب یہ بولیں شاداب نے اپنے اوپر پریشر خود ڈیولپ کیا ایک تو کمبینیشن وہی بنے گا جو بیچ میں کرنے والے بولار ہیں جن کو بالنگ کے اویرنیس ہے تاندی جو جساں میڈل اورز کی بات کر رہے ہیں خرم نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا میڈل اورز میں ٹی میں جو ہیں وہ فس رہی ہیں اگر اوپنگ آج تو چلے لو سکورین مائچ تھا لیکن پھر بھی میڈل اورز میں جو ہیں وہ رنز بن رہے ہیں آخر اس کے لیے کیا سٹیٹیگی ہے تین مائچ ان کے تین مائچ ہوئے ہیں تینوں میں بیٹنگ آرڈر ڈیفرنٹ ہے پہلے میں شداب اوپر گیا دوسرے میں آپ اس سے اوپر چلے گئے آزم کو اوپر آپ نے بھیج دیا آج کے مائچ میں آپ دیکھیں جورڈن کوکس جو ہیں وہ پچھلے مائچ میں چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے ہیں اس مائچ میں آپ نے چھڑے نمبر پر بیٹنگ کرائی اس کو آغا سلمان بھی اوپر آگیا پچھلے مائچ میں نیچے تھا آغا سلمان میرے خیال ہے جس کو نئی بھی کرکٹ کا پتہ وہ بھی نہ اپنی بیٹنگ چینج کرے گا نہ اپنی ٹین چینج کرے گا اتنی لار کے خلاف اتنی زبردرس ہم نے دوسرن کی ہم نے میچ کی بیٹنگ کی دوسرن کر گئے تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو سیکنڈ میچ سے یہ بانڈ مارنے شروع کیا نا بس اس کے بعد سارا کام خراب ہو گیا آج تو انہوں نے اماد وسیم سے نیا گین کرا ہے جو ہم بات کر رہے تھے اماد وسیم سے نئی گین کرانی چاہیے آج انہوں نے کرائی لگتا ہے کہ مائک حسن جو ان کے کوچ ہیں جو نیوزلینڈ کے بھی ہیں اور وہ آئی پیل میں بھی کوچنگ کر چکے ہیں اظر محمود لگتا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹیجی بنائی تھی یا پھر یہ کہ شاداب خان خود اپنی مرضی سے ساری چیزیں کرتا ہے شاداب بیسکلی بڑے سٹرونگ کیپٹن ہے میں نے دیکھا ان کی وہاں بڑی سہ ہے ان کی اور ریان بھائی ان کی اپس پہ انڈیسٹینڈنگ بہت اچھی ہے یہ وہی جو مینجر بن گئے تھے ہاں یہ وہ ہی ہے ان کی آپس پہ انڈیسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اچھی باونڈنگ ہے جتنے ڈسیجن ہوتے ہیں شاداب کے اپنے ہوتے ہیں یہ بلیم گیم نہ کھیلیں کہ اوورال ٹیم کا گیم تھا ہم نے ڈسیجن مل کے لیے آپ کا یہ دو تین سال سے دیکھا جا رہا ہے آپ اب رار کو بٹھاتے تھے سوئے مقصود کو بٹھایا ابھی بھی آپ اماز سے بول نہیں کرا رہے ہیں آپ نے لیا کیوں اسپیشلائزد ہیں آج اس کو دیتے اب آپ نے اس کو جس مچ میں دیا لوڈ سکورنگ مچ تھا صحیح ہے اب آپ اس کو بول کر رہا ہے ایسا بولر نہیں ہے وہ پھر آپ رومان کو نہیں کھلا رہے ہیں رومان کو کھلا رہے ہیں تو پریشر کے مچ اب اس کو کھلا رہے ہیں آپ کے بعد ایک ڈیپھ ہے تنگیز کوئی بیٹنگ سیٹ ہو پائی ہے کمبینیشن سیٹ ہو پائے بلکل نہیں ہو پا رہا دیکھیں ایلکس ہیل بلکل رنز نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ ایلکس ہیل جب اسلام آباد سے کھیل رہے تھے میں اس پلیئر کو یہ سمجھتا تھا میری فیلنگ ہے کہ یہ واحد پلیئر ہے جو پاکستانی پچس کو بڑا عالی سمجھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں سیدھا کھیلتا تھا کراس جاتا نہیں تھا ہو گیا اس کی بیٹ لگ چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کر سکتا ہے کمبینیشن یہ ہمیں جو اس کی پرفارمس نظر آ رہی ہے اگر ہم پیچھے لیگز میں چلے جائیں اس فارم میں نظر نہیں آ رہا جس طرح ایک آتا ہے دوسرا میں آزم کی بات پھر کروں گا دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ ہٹا ہوا ہے وہ اس کا فوکس جب وہ پاکستان ٹیم سے نیوزیلینڈ کے خلاف باہر ہوا ہے اس کی پرفارمس نہیں ہوئی پھر اس نے انٹرویوز میں بولا کہ مجھے پروپر چانسز نہیں مل رہے اگر دینا ہے دو ورنہ میں لیگز میں چلا جاؤں گا میں اس کو میسیجز شو میں بیٹھ کے یہ دے رہا ہوں بھائی آپ اپنی کرکٹ پر فوکس کریں اگر آپ اس قسم کے میسیجز کریں گے اے باتیں کریں گے ایک تو لوگ بولیں گے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم میں اگر اس نے کچھ کر دیا تو یہ جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوٹ کا پرابلم ہو جائے گا دوسرا آپ کا اپنا نقصان ہے اگر آپ دیکھیں لیگز میں رنز اپنے پی اے سل میں رنز نہیں کریں گے آپ کی ٹیم کو بھی نقصان ہے اور آپ کو بھی نقصان ہے آزم خان کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ محمد عفیس کہہ رہے تھے فٹنس کے حوالے سے وہ تو بڑی فٹنس پر توجہ دیتے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی مکی آرثر اور بابر آزم نے جو ہے وہ فٹنس کا کلچر ہی ختم کر دیا تھا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور آج چیز میرے پاس ایک فون آیا رانہ تاہر صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں جو سکروٹنی ہو رہی ہے ابھی سکروٹنی میں بھی گڑبر بہت ہو رہی ہے اور باب الطاف صاحب جو پہلے وابڈا میں تھے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی سکروٹنی کمیٹی میں لے آئے سکروٹنی میں بھی دھان لیاں ہو رہی ہیں اور محسن نقی صاحب جو پی سی بی کے چیمین ہے ڈیفنیٹلی پول جانب توجہ دیں گے اگر کلب لیول پر دھان لیاں ہوں گی تو پھر پاکستان کیسے آگے جائے گا اور آزم خان کی بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھیں بریک کے بعد خورم منظور اور تندیر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں